اسلام علیکم ناظرین میں ہوں معصوبہ مدصر اور آپ کو آپ کے پروگرام پر امن پاکستان میں ویلکم کہتی ہوں ناظرین ہمارا جو آج کا پروگرام ہے پر امن پاکستان یہ سپانسرڈ ہے ادارہ استقام شرکتی ترقی کی طرف سے اور ہمارا بیسیکلی اس شو کا کوشش ہے ہماری کہ ہم اس سے لوگوں کو اویر کریں جو ہمارے معاشرے میں ایشیوز چل رہے ہیں تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کانفلکت تنازہ ہم مطلب ہر چیز میں ہم اس کو بہت نیگٹیف سائٹ پر لے گئے ہیں اور بہت نیگٹیف میں ہی ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ کانفلکت ہے بس ہم دو لوگ اگر کبھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکشن کہنے کے بجائے اس کو ہم ایک لڑائی کی شکل دے کر اس کو نیگٹیوٹی کی شکل دے کر ہم اس کو کسی اور رکھ میں لے جاتے ہیں تو ناظرین اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اسی چیز کے حوالے سے اویرنس اور اگائی کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ دو گیسٹ موجود ہیں جس میں سے ہمارے پاس ہیں پروفیسر جمیل احمد صاحب انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکت کے پروفیسر ہیں یہ اسلام علیکم جی اور دوسری ہمارے پاس ہیں آسیا خانم یہ سٹوڈنٹ ہیں اور یہ بلوگر بھی بلوگنگ بھی کرتی ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اسلام علیکم جی ناظرین تو ہمارے پاس یہ گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ تنازہ پہلے ہے کیا سر کانفلکت چیز کیا ہے بہت شکریہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے یا اگر ہم انسانی رویوں کے حوالے سے بات کریں یا ہم گلوبل ڈائنیمکس کی بات کریں تو کوئی بھی انسانی معاشرہ کبھی دنیا میں ایسا وجود میں نہیں رہا جہاں پر انسانوں کا باہمی رابطے کے دوران تنازیات نے جنم نہ لیا ہو کیونکہ یہ قدرت کی جو تخلیق ہے انسان اس میں ایک ماہ سے جنم لینے والے دو بچوں کے بھی بائیومیٹرکس ایک جیسے نہیں ہوتے تو ایک فطرتاً مخلوق میں ایک جو ڈائیورسٹی ہے جو پلوریلزم ہے وہ موجود ہے اور جہاں پر ڈائیورسٹی ہوگی وہاں پر نہ صرف یہ کہ ان کی جسمانی ساخت میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا بلکہ ان کے نظریات میں بھی اختلاف ایک لازمی امر ہے اور یہ فطرت کی طرف سے متعین ہے جس طرح ایک بہت مشہور قول ہے کہ پرمن صرف قبرستان ہوا کرتے ہیں جہاں پر انسان مردہ حالت میں ہوتے ہیں تو تنازیہ کسی بھی شکل میں دو افراد دو گروپس یا دو اقوام کے درمیان کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے انتخاب میں اختلاف ارائی کو آپ کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی منظر کشی کے حوالے سے ان کا جو سٹین پوائنٹ ہے فار اگر ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے منظر کشی کریں گے تو ہمیں صرف وہی ون ایٹی انگل نظر آتا ہے جو میری نظروں کے سامنے ہیں میں جب وہ منظر بناؤں گا چاہے وہ پینٹنگ کرو یا وہ اپنے موبائل سے تصویر لوں تو میرے اس ایمیج میں جو چیز نظر آئے گی کوئی بھی دوسرا شخص کسی دوسرے انگل سے اسی مقام کی جب تصویر لے گا تو وہ مختلف چیز نظر آئے گی اور اگر حال سے باہر سے کوئی تصویر لے گا ہے تو ایک تیسرا رخ نظر آئے گا تو یہ اختلاف ہے اس ایمیج کا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص غلط ہے اور کوئی دوسرا صحیح ہے ہر ایک اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے اور پیش منظر ہوتا ہے تو اس اختلاف رائے کو اس ریسورس پر اپروچ کے حوالے سے ڈیفرنس کو یا وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ڈیفرنس آف اپینین کو ہم اختلاف کہتے ہیں یا اس کو ہم تنازع کہہ سکتے ہیں آسیا مجھے یہ بتایا کہ جیسے کہ کانفلکٹ کے ہم بات کر رہے ہیں آپ بلاغنگ کرتی ہیں آپ لوگ کو کیسے شعور دے سکتی ہیں کہ تنازع جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو نیگیٹیف سائٹ پہ لے جائیں یا ہم اس کو لڑائی کی طرف ہی لے جائیں یا ہم جھگڑے کی طرف لے جائیں یا ہم اس کو یہ سمجھے کہ دو لوگ اگر ان کے اپنے 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 اپینینز ہیں تو وہ غلط ہے اس چیز کو آپ کیسے لوگوں میں آگائی پیدا کر سکتی ہیں جیسے کہ اگر ہم ایک فیملی میں پہلے ہم بیسک فیملی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو ہمارے اپنے پیرنس کے ساتھ بھی بہت سی چیزوں پہ کانفلکٹس آ جاتے ہیں تو جب ہم سوسائٹل لیول پہ جاتے ہیں تو اویسلی فائی فنگرس آر نوٹ ایکول ہر ایک کا ہر چیز پہ اپینینز الگ ہے اب جیسے بہت سی سوشل ایشیوز ہیں جو آ جاتے ہیں تو ان پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری فالونگ ہے لوگ فالو ہمیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں سنتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سے اس کو ڈسکرائب کریں تاکہ وہ ایک غلط سینس میں ان کو نہ ملے ان کو ورڈنگ ہماری اس طرح ہونے چاہتے ہیں کیونکہ بلوگنگ کہ آپ اپنے ورڈز کو کس طرح سے ڈسپلی کرتے ہیں تاکہ اس سے لوگ انسپائر ہو جائیں تو آپ اپنے ورڈز کا وہ کہتے ہیں نا لفظوں کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک لفظ آپ کو اچھا معنی بھی دے جاتا ہے اور برا بھی دے جاتا ہے تو آپ اپنی سیلیکشن آف ورڈز اس طرح رکھیں تاکہ لوگ اس سے انسپائر ہو رادر دین کہ ان میں اور اس کو نیگٹیوٹی کی طرف لے جائیں اور پھر وہ ایک وائلنٹس کیئٹ ہو جائے بلکل بلوگنگ کا یہ ہے کہ جیسے آپ رائٹنگ کی بات کریے تو رائٹنگ میں بسیکلی ہوتا ہے کہ سمٹائمز آپ لکھ کچھ رہے ہوتے ہو اور اگلا اس کو سنس کچھ اور کر لیتا ہے اس کمپیر ٹو بولنے کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں میں نے آپ کو پہلی جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں تو لوگ اس پر ریویوز دیتے ہیں پھر ہم اس پر یہ کر سکتے ہیں کہ اس پر ہم ایک پوز بلوگ دوبارہ کیئٹ کرتے ہیں جو لوگوں کا فیڈبیک آتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہماری بات جو تھی وہ اس جو تھی ڈریکشن میں جا رہی تھی تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں باقی کچھ حد دک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کورپ کر لیں لیکن وہی بات ہے کہ اتنا بیک ورڈ مائنڈنگ ہے یہاں پہ نا لوگوں کی کوشش تو انڈسٹینڈنگ لیول نہیں ہے بلکل بلکل اس لیے کہ ہم جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہم وہ کریں گے سر ہم کونفلک کو کیسے سالف کر سکتے ہیں لیکن بنیادی ایک نکتہ ہے جس کو سمجھنا ہے ہم سب اپنے نظریات اپنے خیالات کا جو اظہار کرتے ہیں چاہے وہ اپنے باڈی لینگویج سے کریں وہ اپنے الفاظ کے چناؤں سے کریں اپنے عمل سے کریں وہ اپنی ایک کنٹیکسول ہوتی ہے ہماری اپنی ایک تربیت اپنا مشاہدہ اور اپنے حالات معروضی حالات کی بنیاد پر ہم اپنی ایک رائی دیتے ہیں اور کوئی بھی شخص یہ چونکہ زیادہ طالب علم ہے ہمارے اس پروگرام میں آج کوئی بھی شخص دنیا کے تمام اشخاص کو خوش نہیں کر سکتا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میری بات سے سب مطمئن ہوں گے یا میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ میری رائے ہی فائنل ایتھارٹی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بلاغرز ہوں چاہے ہم سب ہوں ہم اگر صرف اس بات کا احتمام کر لیں کہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں جس پر میں اس کو ایکسپٹ کر لوں کہ کسی کو بھی اختلاف کا حق ہے تو چیزیں ہماری زندگی میں بہت آسان ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ ہم یہ جو اختلاف ہے یا جو تنازیہ ہے اس کو تھوڑا سا منیجمنٹ کا ایشو آتا ہے کیسے حل کی ہے فاریزمپل ہمیں ایز انسان سورج کی کرنوں سے ایک تنازیہ تھا تپش سے ہمیں ایک مسئلہ تھا ہم نے اس کا متبادل یہ نکالا ہم سورج کو بلاغ نہیں کر سکے ہم نے چھت ایجاد کر لی ہمارے اباو اجداد نے چھت ایجاد کر لی ہم نے منیج کر لیا سورج کی تپش کو ہم نے ایر کنڈیشن ایجاد کر لی ہم نے منیج کر لیا اس کو ہم اس کو ایوائیڈ کر سکتے ہم اس کو روک نہیں سکتے انسان کو پانی کے بہاو سے مسئلہ تھا اس نے ایریگیشن چینل ایجاد کر لی اور اس کے بعد جو انسانی سیولائزیشن ہے جتنے بھی ہم بڑے بڑے سیولائزیشن کے نام سنتے ہیں یہ صرف پانی کے بہاو کو چینج کرنے سے ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہتوڑے کا اور پتر کا ہمیشہ اختلاف ہوا کرتا ہے لیکن اگر وہ پراپرلی منیج ہو جائے تو موٹر ویز اور ہائی ویز بن جائے کرتی ہیں تو اختلاف غائے یا کسی بھی چیز دو اجناس کا دو افراد کا دو اقوام کا اختلاف ایسی کوئی نیگیٹیو چیز نہیں ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنی تخلیقات ہوئی ہیں جتنی بھی مذہب آئے ہیں جتنے بھی ایجادات ہوئے ہیں وہ اختلاف ہی کا تو نتیجہ تھے تنازع کا تو نتیجہ تھے انسان نے دیکھا کہ پرندے اڑ سکتے ہیں میں کیوں نہیں اڑ سکتا رائٹ برادرز نے ایفرٹس کی اور اڑان بری اور اس کے ساٹھ ستر سال بعد انسان چاند پہ پہنچا تو جتنی بھی تخلیقات ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تنازع کو مینج کرنا سیکھیں اور جو ٹپ اپ ڈا آئیز برگ ہے جو ہمیں سرفیس پہ نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنے کی بجائے تھوڑا سا ڈیپ لی اس کو انیلائز کرنا اس کیفیت کو سمجھ لیں کہ جو ظاہر پہ نظر آتا ہے وہ کل نہیں ہوا کرتا وہ ہمیں صرف نشانی ہیں جس طرح اگر کوئی کسی کے وجود پہ زخم ہے اور وہ اس پہ کوئی چیز اس کو کور کرتا جائے سنی پلاس لگاتا جائے کچھ اور لگاتا جائے اور اس کی کوشش نہ کریں کہ یہ ہوا کیوں ہے تو تب تک وہ ہیلنگ نہیں ہوگی اسی طرح تنازعہ ہے اس کی جو ڈیپ روٹس ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بلکل ایسے آسیہ فریڈم آف ایکسپریشن ہر کسی کا رائٹ ہے ٹھیک ہے اپنا اپینین دینا اپنے بارے میں بتانا یا اپنی رائے کے بارے بتانا ہم لوگ اس چیز کو کب سمجھیں گے کہ یہ اس بندے کا حق ہے سب سے پہلے جب تک ہم ایک دوسرے کی اپینینز کو ڈسپیکٹ نہیں کریں گے ہم ایڈیسٹمنٹ کو نہیں سمجھیں گے اور کمپرمائز ہم سمجھنے ہیں ہم اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں سٹیپ بیک کریں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چلو ایک دفعہ ہم دوسرے کو موقع دے دیں نیکسٹ ٹائم ہم کر لیں تو فریڈم آف ایکسپریشن لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ فریڈم آف ایکسپریشن کو رانگ سائٹ پہ لے جاتے ہیں کچھ ایشوز کو وہ اس طرح پرووک کرتے ہیں جن کا کیونکہ سوشل میڈیا کا آشکال جتنا ٹرینڈ ہے نا تو موسیق کانفلیکٹ جو بنتے ہیں وہ بیسیکلی بنتے ہی سوشل میڈیا پہ ہیں بات کچھ نہیں ہوگی اور اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا کہ وہ ایک ایشوز نہیں ہوگا وہ بن جائے گا تو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی نا مطلب رائٹس ہیں ہمارے لیکن ہم لوگ رائٹس پہ بات کریں ہم اپنی ڈیوٹیز کو انڈسٹینڈ نہیں کریں مطلب رائٹس پہ ہی رہیں ہم اپنی ڈیوٹیز کو انڈسٹینڈ کر لیں رائٹس تو ٹھیک ہے ہمارے ہیں لیکن سائیڈ بائز ہماری ڈیوٹیز بھی ہیں ہم رائٹس پہ امپیسائز کریں ہم لوگ صرف رائٹس رائٹس کی بات کرنے ڈیوٹیس کائیں ڈیوٹیس کائیں بھی نظر نہیں آتی تو جب ڈیوٹیس آ جائیں گی ہماری ہمیں سمجھ جائے گی کہ ہم نے کس چیز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے تو یہ چیز کا ورپ ہو جائے گی سب جیسے کہ سوشل میڈیا کی بات ہو لیا ہے سوشل میڈیا کو اب تو کنٹرول کرنا زرہ مشکل ہے ٹھیک ہے گلوبالی آپ دیکھیں تو فیس بوک ہو گئی ٹویٹر ہو گیا انسٹا ورٹس اپ سب کچھ ہم اس چیز کو کیسے کم کر سکتے ہیں مطلب اس چیز کو ہم کنٹرول تو فیرحال کم کرنے کی میں بات کر رہی روک نہیں سکتے آپ والی بات کم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں اکثر اپنے سٹوڈنٹ سے جب کلاس میں بات کرتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا یہ ایک دنیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں پر اپنی گھر میں ہاؤسٹل میں پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو وقت دیکھنا ہے کہ مغرب کا یا اکشا کی نماز کا وقت تو نہیں ہوا یا باہر روشنی ہے کہ انتیرہ ہے واک پہ نکلنا ہے کسی بھی مقصد سے آپ کھڑکی کھولتے ہیں اور آفیسرن پتہ چلتا ہے کہ باہر اندیرہ ہو چکا ہے آسمان پہ تارے ہیں اور آپ تارے گھننا شروع کر دیں اب آپ بتائیں وہ تارے کیا آپ صبح تک گن پائیں گے وہ ختم نہیں ہوگی اس کی گنتی اور صبح ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے تھے جس مقصد کے لیے آپ نے ایک کھڑکی کھولی تھی وہ اپنی جگہ پہ فوت ہو جائے گا وہ مقصد وہ رہ جائے گا تو ہمیں کھڑکی کا استعمال اتنا ہی کرنا ہے جتنی ہمیں جس وقت اس کی ضرورت ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کبھی بھی ہم نہیں رکھ سکتے دیکھیں اٹھاروی صدی میں سنٹرل ایشیا میں سب سے بڑی جو مومنٹ چلی تھی وہ مدارس میں اس بات پہ چلی تھی کہ یہ بلیک بورٹ پہ لکھنا کفر ہے اور علماء اس وقت یہ بات کیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں انا اکملتو لکم دین اکم اللہ کہتا ہے کہ میں نے دین آپ لوگوں پہ مکمل کر لیا ہے تو اب اس کے بعد تو تخلیقی گنجائش ہی نہیں ہے اب تو صرف حفظ کرنا ہے لہٰذا جو بھی شخص مدرسے میں یا سکور میں بلیک بورٹ کا استعمال کرے گا وہ کافر ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم سب سے زیادہ معتبر ہے جس نے سب سے بہترین یا مفصل ترجمہ یا تشریح یا تفسیر لکھی ہو یا اس نے اپنے خیالات کا اظہار شریعت کی روشنی میں احادیث پہ کیا ہو تو یہ ایک ڈائنیمزم ہے آپ کسی بھی ہر دور کے ساتھ ایک اس کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں فرزمپل ایک بچہ ہے اس کو جب کوئی نیا کھلونا ملتا ہے تو وہ اس کا ایسا ہی یوز کرتا ہے ایسا مس یوز کرتا ہے کہ وہ آخر میں اس کا نتیجہ یا وہ کھلونا ٹھوٹنا ہوتا ہے یا اس بچے نے کھلونا ہوتا ہے ہماری مثال ان بچوں جیسی ہے جس کے سامنے باہر سے ایک تخلیق آئی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہمارے معاشرے کی تخلیق نہیں ہے جن معاشروں کی وہ تخلیق ہے وہ تو سمجھ سکتے ہیں ان کی تو ایک اٹیشمنٹ ہے ان کا منٹل لیول ہی ہوئی ہے تو ہمیں جب بھی کوئی فوراں چیز ہمارے معاشرے میں آتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو اپگریٹ کرنا ہے تو یہ چیز ہمارے کہاں سے ہوتی ہے یہ ٹریننگ ٹریننگ ایڈوکیشن کا بنیادی نام ہے متوادل تربیت تو جب ہم تعلیمی اداروں میں آج کے جو ہمارے اثری مسائل ہیں ان کو اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں لے آئیں اور ان ٹورز کو بھی لے آئیں تو شاید ہمارے بچوں کو ان چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اس کی میں ایک اور مثال لے کیا آپ کو سمجھا سکتے ہیں ہم جب یونیورسٹی میں تیسز لکھ رہے تھے تو ہمارے سینئرز نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ کے پاس تو بہت آسانی ہو گئی ہے انہیں کہا کیا آسانی ہوئی ہے کہتے ہیں جی ہم جب تیسز ٹائپ کرتے تھے تو اگر کوئی ایک جملہ پورے پیج کو ٹائپ رائٹر سے کرنا ہوتا تھا ایک براؤن فارک جمپس آور در لیزی داگ جب آپ وہ جملہ لکھ لیتے تھے ٹائپ رائٹر تھے آپ کو تب سرٹیفیکیٹ ملتا تھا اور اس کے بعد آپ تیسز جب لکھتے تھے خود کہتا تھا دوبارہ پورا پیج ٹائپ کر کے لاؤ وہ کہتے تھے آپ تو آپ کے پاس سہولت ہے پورا آپ نے کمپیوٹر پر ٹائپ کیا سپیلنگ ایرز نکال لیا اور آسانی سے پرنٹ لے لیا تو وہ ہمارے وقت میں 98-99 کی بات کر رہا ہوں ابھی اسے چند دو دہائیاں پہلے اور آج کی سٹوڈنٹس کے لیے تو کتاب پڑھنا ہی ختم ہو گیا اب تو گوگل سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس نوٹ بیڈ علم کی فراوانی بری ہرگز چیز نہیں ہے اس کو آپ نے علم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے جب آپ ان ایویڈنسز کو کسی خاص مقصد کے لیے ایک ترتیب دے کے استعمال کرنا سیکھ لے جی ناظرین ہمارا پروگرام چل رہا ہے پورا ازم پاکستان ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے پھر واپس آتے جی ناظرین ہم پروگرام سے واپس آ گئے ہیں اور اپنے پروگرام پر ازم پاکستان پر مزید بات کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ اچھا آسیا مجھے یہ بتائیں میں دماغ میں بڑی دیر سے ایک سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا آج کل کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس بات پر جنڈر ایکوالیٹی پر بہت ہے اور اس چیز کو ہم نے اتنا ہائپ کریٹ کی بھی ہے کہ کچھ لوگ غلط سائٹ پر لے گئے ہیں آپ کیونکہ بلاغنگ کرتی ہیں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ فیشن کی حوالے سے لگتی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی حوالے سے لگتی ہیں بلاغنگ میں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ڈیفرنٹ لوگوں کی اپینیز ہوتے ہیں لوگ ان کو پڑھتے ہیں لوگ ان کو ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد وہ دماغ میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس لڑکی نے ایسے کہا یہ ایسے ہے اس چیز کو ہم کیسے کلیئر کر سکتے ہیں جنڈر ایکوالیٹی یہ سب سے کچھ میں نہ بکانا کچھ اس طرح کی ہمارے پروگرامز چل پڑتے ہیں کہ وہ بہت نیگٹیف ایمپیکٹ جالتے ہیں جیسے فیملیزم کا ہوا اور پھر ایک ومن ایمپاورمنٹ کو اتنا ہائی لیول پر کر دیا گیا تو وہ بہت وہ غلط جگہ پر چلا گیا پھر دوسرا یہ بھی ہے اگر ہم جنڈر ایکوالیٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت acceptable بات ہے کہ ہمارے ابھی بھی سوسائیٹی میں مطلب کافی حد تک یہ کورپ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی ایگزیکٹیف پوزیشن پہ فیمل جاتی ہے تو وہ جلسی کریئٹ ہوتی ہے مطلب آپ کی بزنس لیول پہ ہو تو ایک یہ تھوڑی سی چیز ہے جو ابھی اور اس پہ کام ہوتا ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیمل سپورٹیو نہیں ہے اس کمپیرڈ ٹو میل مطلب میل زیادہ سپورٹیو ہے اور اگر میں دوسری دیپارٹمنٹ میں دیکھتی ہوں تو وہاں پہ کانفلیکٹ زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ایک یہ بات ہے کہ گرلز کا جو جلسی فیکٹر ہے یہ بہت کانفلیکٹ کرتا ہے آج کل کا جو مجھے لگتا ہے مطلب آپ کی جو جنریشن ہے اس میں جلسی فیکٹر کم ہے وہ جو پرانے بیٹھیں ہیں تھوڑی سی جو ہیں فیمل ان کا جلسی فیکٹر زیادہ ہے سر میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مطلب آپ کے ادارے میں لڑکیاں ہیں لڑکیاں کیوں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ میل اگر ہے تو وہ سپورٹیو ہے وہ آپ کو جو ہے سپورٹ کرے ہمارا اس کے ساتھ کانفلیکٹ نہیں آئے گا لیکن اگر ہم ایک فیمل سے کام کریں گے تو ان کے ساتھ ہمارا دیفنیٹلی کانفلیکٹ آئے گا ایسا کیوں ہے ہم یہ جو انسانی رشتے ہیں یہ جب ہم نیک ماحول میں آتے ہیں یعنی تعلیم ادارے میں آتے ہیں تو ہم کچھ چیزیں ساتھ لے کر آتے ہیں لیگیسی میں وہ ہم گھروں سے تربیت ساتھ لے کر آتے ہیں بچی کو گھر میں ایک بائی ایک باپ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے اگر وہ اس کو ڈیپینڈنٹ ٹریٹ کر رہا ہے اگر وہ اس کو سپروائزری کنٹرول میں ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کے ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے اور وہ ان رشتوں کو پھر نئے ماحول میں دوننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اب وہ رشتے اس کو کلاس فیلوز کے شکل میں نظر آتے ہیں اور وہ میل کلاس فیلوز بھی کچھ اسی طرح کامل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جس طرح گھر میں شروع شروع میں اور پھر جو ڈائنیمکس ہیں ہمارے ہاں عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں جاب کی تلاش میں خواتین کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے اس لیے جو ڈیموگرافک ٹرینڈز ہیں یونیورسٹیز میں طلبہ اور طالبات کے وہ بھی مختلف ہیں آپ کو میل جو کنٹورز ہیں ڈیموگرافی کے اس میں آپ کو رورل بیکگراؤنڈ زیادہ نظر آئے گا بچیوں کے حوالے سے آربن وہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس میں ایک سے زیادہ تنازیات بیقت وقت آ جاتے اور جن کا کوئی آپ اس میں میل جو پہلے ہوتا نہیں ہے تو آل آف ایک سیڈن نئے افراد کا سمجھ کے ریسپانس میکنیزم تو اسے کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں جو فرس سمیسٹر کے بعد آہستہ آہستہ سبسائیڈ ہونا شروع جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں اسی ہیں جس کو ہمیں طلبہ کو سمجھانا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا آئیڈیل ایک ہوتا ہے آپ کا ریل آئیڈیل اس کو ہم انترپالوجی میں پڑھاتے ہیں آئیڈیل کلچر اور ریل کلچر ہم یہ کرتے ہیں ہماری معاشرتی ایک مسئلہ یہ ہے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو آئیڈیل کو کمپیر کرنا ہے ریل کو ریل سے کمپیر کرنا ہے فر ایکسپل ہم کہتا ہیں قرآن میں اسلام میں یہ ہے لیکن دیکھیں یورپ والی یہ کرتے ہیں بھئی اگر آپ نے کمپیر کرنا ہے تو پھر بائبل سے کمپیر کرو اور اگر انسانوں کو کمپیر کرنا ہے تو اپنے ریل بھی دیکھو ان کا ریل بھی دیکھو یہی حالت طلبہ کی ہے یہی حالت جنڈر کے حوالے سے ہے پھر اکثر ہمارے بچے جو کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو خواتین کو بہت زیادہ حقوق ہے الحمدللہ ہم تو سب مسلمان ہیں پھر میں انہوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو جب کبھی کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے کوئی کجلی ہوتی ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں you can scratch your back or your arms لڑکوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارکیٹ میں ایسا کرتے ہوئے کہیں خارش ہو تو آپ کر سکتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں کیا بچیاں ایسا کر سکتی ہیں this is the horizon کتنی limitation اپنی body پہ control کتنا ہے یہ ہم نے معاشرتی طور پر سکھایا ہوا ہے جس کو ہم denial میں ہیں کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ جب walk کرتے ہو تو آپ hardly دو foot کی جگہ گہرتے ہو جب ہمارے دو قدم ہیں وہ دو foot جگہ گہرتے ہوگی یہ سے زیادہ تو نہیں لیکن آپ نے ایک ذہن میں fix کیا ہوا ہے کہ یہ flat ہے زمین تو آپ آرام سے جا رہے ہو اب اگر میں یہ جتنی زمین آپ leave یہ دو foot اس کے ارد گرد میں دو foot اور چھوڑ دوں چار foot کر دوں اور باقی کی زمین کو سو foot گہرائی پہ drop کر دوں تو کیا آپ کسی comfort کے ساتھ جا سکو گے نہیں جا سکو گے کیونکہ آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے زمین drop ہے اور میں گر سکتا ہوں بلکل اسی طرح ہم جو normative structures ہیں ہمارے معاشرے کا اس میں ہم نے کچھ چیزیں fix کی ہوئی ہیں جہاں پہ ہمیں مخالف یا جو دوسرا مترادف gender ہے اس کے مسائل نظر ہی نہیں آتے اور اس کو اس binary کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو اپنے level پہ لانے کے لیے اور یہ ضرورت ہے اس معاشرے کی کیونکہ دیکھیں جب انسان اس زمانے میں تھا جب آپ کی طاقت muscular طاقت سے تھی تب division of labor ایک جیسا تھا اب طاقت کے پیمانے muscles کی بجائے intellect پہ چلے گئے ہیں اور دنیا کی کوئی science ایسی نہیں جو کہہ سکے کہ intellectually men or women are inferior to each other and there are so many other genders in between so یہ اس چیز آج کی معروضی حالات کے مطابق ضرورت ہے اور اس چیز کو لانے کے لیے اگر دس ہزار سال لگے ہیں اس تقسیم کو بنانے میں تو کم از کم سو سال تو لگیں گے اس کو واپس اور اس کے لیے ایکوینٹی کی نہیں پھر ایکوٹی کی بات کرتے ہیں جو آج اس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کو توجہ دنی چاہیے تاکہ وہ اس level پہ آ سکیں تو یہ issues ہیں جس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہمارے سنتی مسائل کیا بلکل ہے سر یہ جو خجلی والی بات کی نا تو اس سے میرے دباغ میں سوالات ہم لوگ جو ہیں معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کام ہم کریں اب لیٹس سپوز میں آپ کچھ مثال دیتے ہوں اب آپ سر پہ دوپٹا لے کے بیٹھیں ہوں میں سر پہ دوپٹا لے کے نہیں بیٹھیں اب تھوڑی دیرے کے لیے کہ نہیں اس نے سر پہ دوپٹا لیا مجھے بھی لینا چاہیے میں لوں یا نہ لوں دوسرا بندہ کیا کر رہے سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا اپنا سیلف بلیو ہونا چاہیے اور دوسرا ہم اتنے فوکرز ڈھونک کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہی بات ہے کہ کسی سے جلسی فیکٹر اپنے اندر لے کر آئیں وہ کہتے ہیں کہ احساس کم تری یا برتری کا شکار نہ ہوں بلکل اب یہ دو چیزیں ہم نہیں کریں گے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں تو وہ ہم کریں گے بلکل سر اسی پہ میں تھوڑا آپ سے ڈیٹیل میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو کیسے ہم کلیئر کر سکتے ہیں ہماری اندر کی جو لڑائیاں ہیں جو ہم نفسیاتی طور پر اپنے ساتھ لڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کی وجہ سے ہیں وہ کانفلکٹ کیسے ختم ہوگی دیکھیں اینر پیس کی آپ بات کر رہے ہیں بلکل جو ویدن امن ہے جو میری ذات کے اندر ایک سکون جس کو کہتے ہیں بلکل لیکن سکون کا پہلا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کا جو باہر ہے اس ذات سے باہر ہے اس کے بارے میں علم کتنا ہے اسی لئے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ افراد زیادہ پر سکون ہوتے ہیں اور سکون سے مراد سکوت ہرگز نہیں ہے وہ افراد جن کا جتنا زیادہ مطالعہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی پر سکون ہوتے ہیں اور اتنا ہی وہ ججمنٹل نہیں ہوا کرتے یہ کہا جاتا ہے نا عام محاورہ ہے کہ جو پلدار درخت جو ہے وہ زیادہ جھکا ہوتا ہے تو اگر ہم نے اپنے معاشرے کی آج کے دور میں اس کے افراد کو پر سکون بنانا ہے تو ان کے لئے علم کے دروازے کھولنے ہوں گے اور ان کے لئے جو ان کی آواز ہے سوال کی جو جستجو ہے اس کے لئے ماحول بنانا ہوگا دیکھیں ایڈیوکیشن سسٹم میں پرائیمری سے لے کر یعنی کیجی پری پرپ سے لے کر بارویں جماعت تک ٹیکسٹ بکس ہوا کرتی ہیں ٹیکسٹ بکس ہیں ایک مخصوص کتابیں ہیں جو فارمل ایڈیوکیشن میں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی پہ آ کر وہ کتابیں غائب ہو جاتی ہیں وہاں پہ پھر کورس ابجیکٹیوز ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ کسی بھی ریاست کے افراد میں سٹیزنز میں ایک سائیک ایک یونٹی کچھ چیزوں پر اتفاق ہونا چاہیے اور وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لئے شروع کے دس بارہ سال ان کو وہ بیسک کنٹینٹس پڑھا دیا جائے ان کو وہ صلاحیت دے دی جائے کہ آپ نے یعنی اگر مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ برکل اسی طرح ہوگا جیسے اگر ابھی میں چائنیز زبان میں یہ ساری باتیں کروں تو آپ سارے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے سمات سے تو گزر رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کمپریینٹ نہیں کر پارے کیا بول رہا ہے تو آج کی زبان لکھنے پڑھنے کی زبان ہے تو لکھنا پڑھنا آپ کو سکھا دیا جاتا ہے پھر کچھ بیسک کنٹینٹس پڑھا دیا جاتے ہیں یونیورسٹی پہ آ کر پھر آپ کو کس چیز کے لیے ابھارا جاتا ہے سوال کے لیے یونیورسٹی ٹیچنگ میں استاد کا کام ہے کہ وہ آپ کو ایسے گائیڈنس دے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ خود اس کے جواب تلاش کریں اگر ہم نے یہ پرسکون معاشرہ افراد کی یہ باہمی اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں سوالات کرنے ہیں اور سوالات کس پہ کرنے ہیں علم پہ کرنے ہیں پیئرز پہ کرنے ہیں اپنے ساتھیوں پہ کرنے ہیں اپنے اساتھیوں پہ کرنے ہیں اپنے سراؤنڈنگز پہ کرنے چیلنج کرنا ہے اس کو ہم سوشل سائنس اس میں فالسیفیکیشن کہتے ہیں کہ وہ ہر وہ بات جس کا رد موجود ہے اس کو رد ہو کے رہنا ہے تو یہ علم کی ترویج ہوگی اور اس سے آپ کی انر پیس آئے گی اس سے آپ میں سکون آئے گا اور اس عمل کے لیے پھر کہوں گا تعلیم بہت ضروری ہے متعلیہ تعلیم سے مراد متعلیہ جتنا ڈائیورس آپ پڑھیں گے جس کی ایک اور طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں یا کوشش کر سکتا ہوں ہمارے سودان میں ایک قبیلہ ہے جس طرح ہمارے ہاں پشتون پاکستان میں ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں اسی طرح وہاں پہ ایک قبیلہ ہے نور اب جب آپ کے سامنے ذہن میں سوال ایک تصور آتا ہے نا دھولن کا تو آپ کہتے ہیں اس نے مہندی لگائی ہوگی اس نے جنری لگائی ہوگی کوئی بہت ذرق برق قسم کے کپڑے پہنے ہوگی دھولن کا جو بھی تصور ہے آپ کا اب اگر میں کہوں کہ ایک بچی بیٹھی بھی ہے نوجوان ہے اور وہ بلکل سر سے گنجی ہے بال ایک بھی نہیں ہے اس کے سر پہ تو آپ کو ہسی آئے گی اگر میں ساتھ میں یہ کہوں کہ یہ دھولن ہے یہ جو گنجاپن ہے یہ دھولن کی نشانی ہے تو ہمیں ایک انوکی بات لگے گی لیکن اگر کسی شخص نے وہ معاشرہ پڑا ہو اور وہی بچی یہاں پہ آ جائے تو شاید اگر آپ میں وہ سنسٹائزیشن ہو وہ نالج کی وسط ہو تو ہم سب کو ثقافتی طور پر اور ان کے رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو مبارک بات دیں گے بالکل اسی طرح اگر یہاں پہ کوئی خاتون آ جائے جس نے دھولن کا لباس پہنا ہو تو ہم اس کو مبارک بات دیں گے یہ چیز تب آئے گی جب آپ نے ان معاشروں کو پڑا ہوگا سو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کانفلکس یہ سارے مسائل تب جنم لیتے ہیں جب آپ کوئے کے منڈک ہوتے ہیں شباب نے صرف اپنی ذات کو سمجھا ہے اور جو بھی اپنے بارے میں تجزیہ اور تصور قائم کیا ہے آپ کہتے ہیں وہی فکس ہے وہی درست ہے اور باقی سب غلط ہے تو ہمیں اس کوئے کے منڈک کی ایسی ایس سے نکل کر اپن فضاء میں آنا ہوگا جہاں پہ مختلف انواع اقسام کے لوگ ہستیاں علم اور ذرائع علم موجود ہیں جتنا ہم ہمارا مطالعہ وصت اختیار کرتا جائے گا اتنی ہمیں سکون آتا جائے گا اتنی ہمیں ایکسپٹیبیلٹی ایڈاپٹیبیلٹی اور ساتھ چلنے کا وہ ہنر ہم سیکھ جائیں گے بالکل ایسا ہی ہے آرسیا ایز ای فیمیل آپ ایک لڑکی ہو یہ بہت کومن ہو گیا ہے اگر بغیر سیکیٹریسٹ کی ہم اپنا علاج کرنا چاہیں ہم ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے لڑکیوں کی میں بات کروں گی سپیسیفکلی ایکسپٹنس ایکسپٹنس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ ہمارے اندروں چاہیے جیسے اب گرلز کا ہے اب فیزیک آپ لے لیں ہمیں کمزوروں میں موڈیو یہ چیز ہوتا ہے کمپلیکشن پہ جو ہے ہوں جاتا ہے بلکل کلرز پہ کہ آپ کا کمپلیکشن ڈارک ہے اس کا فیر ہے ان چیزوں پہ ہو گیا تو اگر ان چیزوں ہم اسی طرح ٹیکل آؤٹ کرتے ہیں نا کہ جب کانفلیکٹ تب ہی بنتے ہیں نا جب ہم آپ دو چیزوں میں بیلنس نہیں کر پاتے اور دو چیزوں جسٹیفکیشن نہیں کر پاتے کہ ہم کیا کریں تو اپنی لائف میں ہم اس طرح رہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں وہ کمپلیکشن لیول بلڈ کیسے ہو سکتا ہے مطلب ایڈوکیشن آپ کو لگتا ہے یا فیاملی بیگراؤنڈ لگتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ہم ان کو دیکھیں نا کہ جن کو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مکمل ہے نا بلکل یہ وہ بڑی بات ہے اگر نیچے دوسرے لوگوں کو دیکھیں جس میں کوئی نہ کوئی فیزیکل ڈسیبلیٹی ہے تو ہم ان کو دیکھیں نا کہ وہ بھی اپنی لائف سپنٹ کر رہے اور اتنا رمارکیبل اگزامپلز ہیں کہ وہ ڈسیبلیٹی کے ساتھ بھی کتنا کچھ کر رہے ہیں ایسا ہی ہے تو جب ہم ہم ہمیشہ اوپر اپنے سہائی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے میں اس طرح نہیں ہوں ہم ان لوگوں کو دیکھیں نا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ تینک فل ہیں تو جب ایک تینک فل کا ایلمنٹ ہم اپنے میں لے ہیں کہ نہیں ہم جیسے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں پرفیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان بنائے ہمیں ہمیں ہمارے پر اتنی بلسنگز ہیں تو ہم لوگ اس میں سیٹس فکشن ریول ایک ہمارا آجے اور دوسرا ناظرین کیونکہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے کانفلیکٹ پہ ہمارے پاس ایک بریک کا وقت آیا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی کہوں گی میں آسیا کی اور جمیل صاحب کی بات کو کنٹینیو تھوڑا سی سلے کروں گی کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں کمپلیکس کا شکار ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کمپلیکس کا شکار ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی باتوں میں ہم بہت زیادہ آتے ہیں ہر چیز میں وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں بہت زیادہ کانفلیکٹ کرتی ہیں تو چلتے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے اس چیز کے حوالے سے بات کریں گے ان کے بھی سوالات ہیں کافی دیر سے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سوال کرنا ہے تو ہماری جو تیچرز بیٹھے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہیں بلوگر بھی ہیں ہم ان سے بھی اس چیز کا آنسر لیں گے جی کون سوال کرنا چاہتا ہے جی مطلب اللہ منیب منیبنٹ سائنسز دیپارٹمنٹ مائی قویشن ہے ہمیں کنٹرول اور سوشل میڈیا جو کنفلیٹ ہے جیسے سر نے تربیت کی بات کی تھی تربیت تو بیسکلی ایک بچے کی تربیت اس کی بیسک تربیت اس کی گھر میں ہوتی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو سکول لیول سٹوڈنٹس ہے فائی سکس کے ان کے پاس سیل فونز ہیں اور وہ کنٹینیوسلی یوز کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم اس چیز کو ختم تو نہیں کر سکتے بات بیک اینڈ پہ ہم یہی کر سکتے کہ ایٹ لیسٹ ان کو کالیج لیول کے بعد سیل فون الاؤٹ کریں تاکہ وہ اس کا یوزی ترہ کم ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شروع سے ایک چیز یوز کریں تو وہ تو ایڈکٹیٹ ہو جائیں گے پھر وہ نہیں تو بلکل وہ ایک بچہ ہے وہ سمجھنا نہیں ہے فیس بک کس لئے یوز ہو رہا ہے کیونکہ بہت اوپن اپ ہے ہر چیز وہاں پہ تو ہم اگر ایک بچے کو باہر جانے سے نہیں رکھتے کہ وہ کسی غلط سوسائٹی میں نہ انوال ہو جائے لیکن ہم اس کو موبائل دے رہے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں لیکن معصومہ میں اس بچے سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کنٹرول کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ کنٹرول کرنا کیوں چاہتے ہیں سر نے آپ سے سوال کر لیا بنیادی دیکھیں ہم یہ کنٹرولنگ کا جو نظام ہے نا یہ بزاتے خود ایک نیگٹیو کانوٹیشن ہے دیکھیں ہم جب گھر سے نکلتے ہیں سوشل میڈیا کو بول جائیں جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو راستے میں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں پتر بھی ہوتا ہے راستہ بھی ہوتا ہے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں انجان بھی ہوتے ہیں اپنے پرائے سب ہوتے ہیں تو کیا آپ کو بچانے کے لیے اس تمام دنیا کو خالی کر دیا جائے نہیں وہ تمام اپنی جگہ موجود ہیں اور آپ ان کے قریب جاتے ہو جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہو جن سے آپ کی پہچان ہے اور آپ ان کو ایوائیٹ کرتے ہو جن کے بارے میں آپ کی کوئی بھی پرسکی ہے یہی ریل لائف کو ہم میڈیا پہ لے آتے ہیں اور وہاں پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ٹولز ہیں جس طرح بچپن میں میرے دور میں میری دادی اور نانی مجھے کہانیاں سنائی کرتی تھی اب وہ چیز پہلے ٹی وی کے ذریعے آیا پھر اب وہ انٹریکٹیو میڈیا پہ آ گیا سوشل میڈیا کے ذریعے اب میرے بچے اگر کارٹون دیکھتے ہیں موبائل پہ تو میں وہ چیز نہیں رہی جو ہمارے زمانے بھی تھی ہم ماضی کو کب تک خوستے رہیں گے آج کی جو ریالیٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے جو کنٹورز ہیں ان کو کنٹرول کر کے ان پہ بات کر کے ہمیں بچوں کو صرف سمجھانا ہے کسی بھی چیز کو آپ رد نہیں کر سکتے تو یہ رد کرنے کا کنٹرول کرنے کا جو یہ ایک ذہن ہے یہ ملٹرائزیشن میں ہوتا ہے ڈیموکرسی میں پلوریلزم میں ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی ٹھیک اور فیس بک کی چونکہ سر جانتک بات ہے اس پہ کافی ہائٹ کی آپشنز ہوتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اپنے نفس کو اور دماغ کو تو آپ اٹریز بلوک کر لیں کنٹرول کر لیں جی اسلام علیکم می نام اس محمد داود ام فرم سیول انجینیرنگ ڈیپارٹمنٹ میرا کوئیشن یہ ہے کہ آج کل اگر ہم پاکستان کا پاکستان کے کانفلکس دیکھیں تو کافی زیادہ ہے لیکن آج کل جو پاکستان میں بہت زیادہ کانفلکٹ ہے وہ ہے اسلام اور سائنس کے بیچ میں تو کافی لوگ جو ہے اس پر بہت زیادہ بیس کرتے وہ اسی کی وجہ سے ہم جو یوت ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ایک کہتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے کہ سائنس ٹھیک ہے تو اس کانفلکٹ کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تینکیو پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں کا میں ایکسپورٹ نہیں ہوں نہ میں سائنس کا ایکسپورٹ ہوں نہ میں اسلام کا ایکسپورٹ ہوں میں ایک سوشل سائنس کا بندہ ہوں لیکن جتنا میں جانتا ہوں اس کے مطابق یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں کوئی بھی مذہب چاہے وہ اسلام ہے وہ کرسچینٹی ہے وہ یہودیت ہے وہ دنیا کے انسانی تاریخ کے مختلف مدارج میں اس کے ان سوالوں کا جواب دیتی رہی ہے جن کا جواب وہ اپنے فائف سینسے سے تلاش کرنے کے قابل نہیں تھا مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں یہی کام اسلام نے بھی کیا ہے اور یہی پیغام ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اب جب ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا خالق اللہ تعالی ہے تو اس نے جو نظام حیات بنایا ہے ہم تو صرف اس کو مسخر کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں وہ ایکسپلوریشن کس طرح اس بات سے متصادم ہو سکتی ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری انڈسٹینڈنگ میں فلاؤز ہوں ہم وقتن فوقتن ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے جائیں یہ دیکھیں لیکن میری التجاہ یہ ہوگی کہ جو فیلڈ آپ کی ہے نہیں اس پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ جس سے آپ کو جتنا فار ایکزمپل اگر مجھے اس مذہب اسلام سے قرآن کی تلاوت سے روح کا سکون ملتا ہے تو میں وہ کروں اگر مجھے بیماری ہے اور سائنسی اجادات کے مطابق آپریشن سے وہ مرض دور ہو سکتا ہے تو میں وہ کروں تو دونوں میں اختلاف نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اور اگر بہت مائنیوٹ مایکرو لیول پہ جائیں تو ہم کہتے ہیں دوائے کنوت میں امن تب اللہ میں جب آپ کہتے ہیں بلغیب تو آپ جب غیب پر ایمان لانا ہے تو پھر اس کی ایکشپلینیشن سائنس میں تلاش نہ کریں کیونکہ سائنس کسی غیب کی چیز کی بات کرتا ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ایک سال پریز منشن کریں ساتھ کہ سر سے سوال کریں یا میام سے اسلام علیکم سر میرا نام آمیر بی ایس انگلیش ہو میرا ایک کوششن ہے آپ سے سر سر اگر آپ دیکھیں ہماری معاشرے میں دو عورت ساتھ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ان میں کمپلیٹ زیادہ ہوتا ہے عورت زیادہ ہوتا ہے مرد میں نہیں ہوتا سو مرد ساتھ میں رہ سکتے لیکن دو عورت نہیں اگر گر ان کا حال دیکھیں جب جو بائی ہے وہ ساتھ میں رہتے ہیں پچیس تیس سال پیار سے لیکن جب شادیہ کرتے تو نہیں رہ ساتھ وہ سی جدا کرنا پڑتا ہے یہ کیوں تنازیہ کیوں پیدا ہوتا ہے گروں میں دو لڑگیوں کی وجہ سے مرد رہ ساتی ہے کیوں ہو سکتے یہ ایک بائیس ٹرم ہے ایک بائیس آپ نے ایک 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 ویشن بنائی ہے کیونکہ اگر یہ حقیقت ہوتی تو اسلام اس کی اجازت دیتا پھر ایک خاتون کے دو شور ہوتے اور وہ خوشی خوشی ایک گر میں رہتے لیکن ایسا نہیں ہوتا جبکہ چار خواتین ایک مرد کے ساتھ ایک گر میں رہ دیتی ہیں اگر اس طرح کی ایکسپلینیشن دیں گے جس کی لاجک منطق نہ ہو تو وہ پھر اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ بچیوں کے پاس بوت ہیں یہ اگر اس پہ بات نہیں کرتی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا ان کو ادراک نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یا جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد پترتا اپنے مزاج اور اپنے اس کے مطابق بات کرتا ہے اور معاشرتی جو 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 سٹرکچرز ہوتے نا وہ ہمیں کمپیل کرتے ہیں کہ ہمیں کس رشتے میں رہنا ہے اور جہاں آپ نے یہ جو فیملی کی بات کی ہے یہ فطرت کا قانون ہے کہ نئی فیملیز نے بننا ہے اگر ساس اور بہو میں وہ آئیڈیل پیار اور محبت آج ہے جو ماں اور بیٹی کا ہے تو ہم اور آپ کہاں پہ رہ رہے ہوتے آج سر ماں اور بیٹی میں بھی آجاتے ہیں کانفلکٹ تو ماں اور بیٹی بھی لڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں پھر ہم کہاں میں پھر رہ رہا ہوتا آج میرے پردادہ کے جو رشتے ہیں وہ بھی ساتھ ایک گھر میں ہوتے وہ گھر نہ ہوتا ہاسٹیج بھی نہ ہوتا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں یہ فطرت کے قانون کے تحت کہ جب دیکھیں مکناتی سے جس طرح ہوتا ہے وہ دو پازیٹیو ایک دوسرے کو ریبٹل کرتی ہیں الگ تاکہ نئے یونٹس بنیں نئے خاندان مارز وجود میں نئی فیملیز آئیں اگر میری ماں میرے باپ کو مجبور نہ کرتی الگ رہنے پہ تو میں آج چترال کے کسی دور افتادہ گاؤں میں ایک بہت بڑے کمبے کے ساتھ رہ رہا ہوتا تو یہ جو کانفلیکس ہیں یہ اپرچنٹی زون میں آپ کو لے کے جاتی ہیں جہاں پر آپ سٹرگل کر کے نئے وہ ستوں کو چھوٹے ہو جہاں پر آپ پراؤگرس کرتے ہو یہ چیزیں یہ ایک ویشن آپ کی بنیائی طور پر یہ ایک میٹا فارک سٹیٹمنٹ ہے کہ دو خواتین ساتھ نہیں رہ سکتی اور دو مرد ساتھ رہ لیتے ہیں حالانکہ وہ خواتین چوبیس گھنٹے گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں اور ہم اگر ایک گھنٹہ دفتر میں اپنی کلی کے ساتھ زیادہ بحث مباعثہ کر لیں پھر راستہ ناپتے ہیں کہ کیسے نکلنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جنریک سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ جنریک نہیں ہے بلکل ویری کرتا ہے فرق تو فرق سمٹائم سر آپ کی بات کانفلیکٹ پوزیٹیف بھی ہوتا ہے میں در ایک بات ایک کنا چاہوں گی جیسے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پچھے سال سے بھائی ساتھ رہ رہے ہیں اور آفٹر میریج کانفلیکٹ آ رہے ہیں ابھی جواب ملے گا تو آپ اس کو مطلب فیمیل کو کیوں بلیم کر رہے ہو اب وہ اس بھائی کی رسپونسیبلیٹی تھی کہ وہ اس کو بتاتے کہ اس کے لئے اس کی فیملی ویلیوز کیا امپورٹنس رکھتی ہیں ایک باہر کی آئی وی بندی کو آپ کے گھر کا تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو بتاؤ گے آپ یہ تو دیکھ رہے ہو کہ پچھے سال کا بھائی کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے اس کی وائف کے آنے سے لیکن وہ کیوں خراب ہو اس کا فال بھی تو نہیں یہ کانفلیکٹ بنتا ہے کہ آپ ایک کو رائٹ دے رہے اور ایک کو رائٹ نہیں دے رہے تب ہی کانفلیکٹ بن رہا ہے اسلام علیکم ایم ادریس فرم میریج مینج سائنسیز ڈپارٹمنٹ سر میں نے سوال یہ ہے کہ آج سے آپ دیکھ رہے پاکستان میں ہر طرف پولیٹکس ہے ہی پولیٹکس ہے بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ہر بندہ صحافی ہے آپ پہ اور ہر بندہ جو ہے وہ تجزیہ نگار ہے تو بہت زیادہ کانفلیکٹ سرائز ہو رہے ہیں ان سے سر ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں تینکیو سیاست نام ہے مسالحت کا ٹھیک ہے نا جب جب آپ فیصلہ سازی پہ وسائل کی تقسیم کی فیصلہ سازی پر کسی فرد کو یا کسی گروپ کو اختیار دیتے اس کو ہم سیاست بولتے ہیں تو سیاست بری چیز نہیں ہے ہم سیاست زندگی کے ہر مرحلے پہ کر رہے ہوتے ہیں جب میں مو سے الفاظ نکال رہا ہوں اس لفظ کے نکلنے سے پہلے سیکنڈ کے بیسوے حصے میں یہاں دماغ میں ایک پروسیسر لگا ہوا ہے جو فلٹر کر رہا ہے کہ یہ الفاظ بولنے کے یہ نہیں ہے میں نے اپنی پینتالیس سال کی زندگی میں بے شمار گھالیاں بھی سنی ہوئے ہیں جو یہاں پہ سٹور ہیں لیکن میں اس وقت پروگرامیں نہیں نکال رہا فلٹر کر رہا ہوں بہت سارے اور دنیا کی تلخ اور گندی حقیقتیں ہوں گی نہیں نکال رہا پروسیس کر رہا ہوں نا پروسیسر ہے یہ جو پروسیسنگ ہے کہ کیا کس وقت کون سا خدم اٹھانا ہے کون سا لفظ بولنا ہے چہرے کے جسٹرز کیا ہوں یہ تمام سیاست ہے تو سیاست تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے سیاست بری چیز نہیں ہے اور نہ اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی اس آرگینک سوشلائزیشن میں جو آرگینک سوشل سٹرکچر ہے جس میں تب معاشرہ آگے بڑھے گا جب ہم سپیشلائزد ہوں آپ سے پہلے جو درخائم کہتا ہے نا آرگینک سولیڈیلیٹی اور میکنیکل سولیڈیلیٹی تو جو آج کا جو ہمارا نظام ہے اس میں آرگینک سولیڈیلیٹی کے لیے ہمیں سپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے اگر ہم ایک مخصوص فیلڈ میں اپنی جو علم ہے اس کو مرکوز کر لیں اس کے ساتھ باقی چیزوں پہ بیعث کرنا کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اگر ہم سب چیزوں پہ بات کریں اور اپنی کوئی سپیشلائزیشن ہو ہی تو اس سے معاشروں کی ترقی میں پھر رکاوٹ پیدا ہوتی مائنیم اسیدخان ایم اسیدخان بی ایس انگلیش مائنیم 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 بیگ ایشو پشتون پیپل پنجابی پنجابی پیپل پیپل ہمیں علم کا فقدان ہے دیکھیں اگر کوئی عالم لیٹس ایزیوم کہ کوئی شخص پی ایش ڈی بھی ہے وہ مفتی صاحب بھی ہے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ میرے کسی گاؤں کے ہجرے میں آتا ہے اور اس نے لنگوٹ پہنی بھی ہے تو ہمارے گاؤں کے بزرگ یا ینگ بچے جو اس ہجرے میں وہ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے یا کوئی مول بھی اگر لنگوٹ ہمیں برا لگے گا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں ہمارے علم محدود ہے حالانکہ لنگوٹ ہمارے پیغمبر صلی اللہ باندھر کرتے تھے اسی طرح جب یہاں سے کوئی شخص شلوار کمیس میں جائے گا اور وہ کہ میں پروفیسر ہوں اور پوس ڈاک کیا پنجاب کے گاؤں میں تو جو بھی ان کا امیج میڈیا سے بنائے وہ اس کے مطابق یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیت پاکستانیت کہہ کر جو اس کے چار قومی دھارے ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ نولیج شیئرنگ کی نہیں ہے ہم نے ان کلچرز پنجاب کا کلچر مجھ سے مطارف نہیں ہوا سندھ کا یا نہیں ہوا بلوچستان کا یا نہیں ہوا اسی طرح میرے بارے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہیں یا محدود ہیں تو یہ جتنا ریاست اور فرد دونوں اپنے علم کو وسط دیں گی اتنا ہی یہ مسائل کم ہوتے جائیں گے اس کے علاوے ایک اور چیز ہے جو وسائل ہیں وسائل کی تقسیم پر مقامی آبادی کا حق اتاروی ترمیم کے ذریعے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اس کے امپلیمنٹیشن فیز سے گزر رہے ہیں لہٰذا آپ کو یہ تنازیات زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں اور یہ جب بھی کوئی زخم نکلتا ہے تو وہ اس کے علاج کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مندمل ہونا اس کا علاج ہونا آسان ہو جاتا ہے تو اگر یہ تنازیات سرفس پہ آ رہے ہیں یہ ہرگز بری چیز نہیں ہے یہ ایک سٹیپ ہے تو اس کے حل کی طرف جائیں گے آتا ہے فار اگزمپل وہ وائٹ واش کیلئے کوئی شخص آیا ہے ڈسٹمبر کرنے یا کوئی بھی اس کے پاس برش رنگ اپنے اوزار نہیں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہوگا اس شخص کے بارے میں یا کوئی آیا ہے خدای کے لئے اس کے پاس گرانتی اور بیل چا نہیں ہیں اور سفید کپڑوں میں آکے بیٹھ جائے کہے جی اچھا جی کیا کرنا ہے آپ پرسپشن کیا بنے گی اس کے بارے میں نیگیٹیو ہوگی نا کہ یہ شخص کیا کرنے آیا ہے تو میرے سٹورنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا کردار پہچانے جب بھی کسی ایسے علمی مذاکرے میں جائیں یا کلاس رو میں جائیں پہ ان کاغذ ضرور ساتھ آپ کیونکہ یہی آپ کا بیلچہ ہے یا آپ گرانتی ہے یا آپ کا برش ہے یا آپ کے اوزار ہیں اپنے کردار کو پہچانے اپنے اوزار کو پہچانے اور اسی سے کام لیں جب آپ ان سوالات کو نوٹ ڈاؤن کروگے پھر اس پر جوابات آپ سٹڈی کروگے ڈھونڈوگے اور وہ پھر آپ اس کو اسی شکل میں جو میڈیم ہے اسی میں ایکسپلین کروگے اگر اس پہ آپ اتنا لکھنا بھی شروع کر دو تو اسے ایک بہت بڑا شفت آئے گا ایک چینج آئے کیونکہ آپ کی الفاظ عمر ہو جائیں گے وہ تحریر میں آ جائیں گے اور دوسرے کو موقع ملے گا کیونکہ میں آپ سب کے ذہن میں نہیں جانک سکتا اور آپ میرے ذہن میں نہیں جانک سکتے ہم ایک دوسرے کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنے ہم الفاظ کے ذریق کو کمیونی کر رہے ہیں اور چونکہ اکیڈیمکس میں یہ کمیونی کشن رائٹنگ پہ ہوتی ہے تو اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے اور ان کانفلیٹس کے بارے میں اپنی نظریات کو اسی طرح تحریر ملائیں سوشل میڈیا پہ جس طرح محترمہ کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے شیئر کیا اگر ہم سب اپنی آئیڈیاز کو شیئر کرنا اور اس پہ تنقید کو برداشت کرنا سیکھ لیں تو بہت سارے مسائل اور یہ جو تنازیات ہیں ان کا حل وقت کے ساتھ خود بخود نکل آئے جی ناظرین آپ ہمارا پرگرام دیکھ رہے تھے پرعظم پاکستان اور ہمارے جو ہمارے گیسٹ موجود تھے کیونکہ پرگرام کا ٹائم ختم ہوگی بہت شکریہ آپ شکریہ شکریہ جی ناظرین جیسے کہ ہماری بات ہورتی کانفلکٹ پہ اور اسی پہ اختتام ہوگی کانفلکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر اگر نیگیٹیو سائٹ میں مت لے جائیں گا جیسے کہ سرن نے کافی ڈیٹیل سے بات کی اور کافی ڈیٹیل سے جواب دی سرن نے بھی اور میم نے بھی تو ہر چیز کو کھلی سوچ سے اور کھلے دماغ سے سوچیں تو سب کچھ پرفیکٹ ہے تینک موسیقی